اس کی خواہش تھی کہ وہ حاکمِ گجرات کی مدد سے اپنے اس ہندو وزیر سے نجات حاصل کر لے لیکن مدینی راو کو میوار کے راجہ رانہ سانگا کی زبردست حمایت حاصل تھی اس نے رانہ سانگا ہی کی مدد سے مالبہ پر حملہ کیا سلطان کی فوجوں کو شکست اٹھانا پڑی اس طرح سلطان محمود ثانی راجبوتوں کا اسیر ہو کے رہ گیا شمالی ہند کی ایک اور مسلمان ریاست بنگال تھی بابر کے حملے کے وقت اس ریاست پر حسین شاہی نسل کا ایک اقتدار قائم تھا پندرہ سو نوے عیسوی میں علاؤدین حسین شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصرت شاہ حاکمِ بنگال ہوا جبکہ شمالی ہند کی ریاست میوار اس وقت اپنے طاقت و قوت کے لحاظ سے اروج پر تھی جس وقت بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا اس پر رانہ سانگا کا اقتدار تھا جو شب و روز جنگ میں مصروف رہا وہ اس وقت تک تقریباً ایک سو جنگیں لڑ چکا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کی ہمسایہ ریاستیں اس کی قوت سے خائف نظر آتی تھی رانہ سانگا کی دلی خواہش یہ تھی کہ پورے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر لے اسی خواہش کے تحت اس نے بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی وہ چاہتا تھا کہ بابر اور ابراہیم لو دھی دونوں مسلمان قوتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہو جائیں اور اسے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے پنجاب کا علاقہ گو دہلی کی سلطنت کا ایک حصہ تھا پر سولوی صدی کے آغاز میں پنجاب کسی قدر ایک آزاد ریاست کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اس صوبے کا گورنر ابراہیم لو دھی کا ایک رشتے دار دولت خان لو دھی تھا لیکن وہ بھی ابراہیم لو دھی کی زدی طبیعت اور توہین آمیز رویے کے باعث بدل ہو چکا تھا چنانچہ اس نے اپنی آزادی کے لیے جد و جوہد شروع کی رانہ سانگا کی طرح اس نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملاور ہونے کی دعوت دے دی تھی ہندوستان کی ایک اور اچھی خاصی طاقتور ریاست تھی اس کا نام تھا خاندیش پہلے یہ سلطنت دلی کا ایک صوبہ تھا لیکن ایک شخص آدل فاروقی کی جد و جوہد کے بعد آزاد ہو گیا تھا جہاں تک سندھ اور کشمیر کا تعلق ہے یہ بھی آزاد ہو چکے تھے تہم یہ دونوں علاقے برے صغیر میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کر رہے تھے شمالی ہندوستان کے علاوہ ہندوستان کا جنوبی حصہ یعنی دکن میں بھی اس وقت انتہائی انتشار کا عالم تھا اس وقت صرف باہمنی حکومت اور ویجے نگر کی سلطنت وہاں قابل ذکر تھی باہمنی حکومت دکن کی ایک نمائع اور اہم مسلمان ریاست تھی سولمی صدی کے آغاز ہی میں اس کا زبال آ چکا تھا اور ایک سلطنت کی جگہ وہاں بھی پانچ حکومتیں جنم لے چکی تھی جو احمد نگر کے نظام شاہی حکومت کے علاوہ بیجاپور کے عادل شاہ گولکنڈا کے اماد شاہ اور بیدار کے برید شاہ کی حکومت پر مشتمل تھی یہ تمام ریاستیں بروقت ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہتی تھی اور ایک اور ریاست وجہ نگر نام کی تھی یہاں پر ایک شخص کشن دیو کی حکومت تھی اور وجہ نگر کی یہ ریاست بھی قوت کے اعتبار سے مضبوط ترین ریاست خیال کی جاتی تھی اس اعتبار سے بابر کے حملے کے وقت ہندوستان پر کوئی مرکزی اور مضبوط حکومت قائم نہ تھی پورا ملک مختلف ریاستوں میں منقسم تھا اور ان ریاستوں میں بھی باہم شدید اختلاف قائم تھے ان اختلافات کے باعث یہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار رہتی تھی کچھ ریاستوں نے بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی اس دعوت کا بنیادی مقصد دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی سے نجات حاصل کرنا تھا جو انتہائی سختگیر زدی طبیعت کا ہٹ دھرم حکمران تھا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے بابر کے لیے اس سے کوئی اور بہتر موقع نہ ہو سکتا تھا چنانچہ اس نے اس سے فائدہ اٹھانے کا تحیہ کر لیا اندرونی انتشار اور اختلافات کے باعث بابر کو ہندوستان میں کامیابی کی پکی امیت تھی گو اس وقت ہندوستان سیاسی اعتبار سے منقسم تھا لیکن بعض تحریکوں نے اسے ثقافتی اعتبار سے یک جا کر رکھا تھا ان تحریکوں میں اہم اور نمائع بھکتی تحریک تھی جس کا آغاز گو چودہیں صدی میں ہوا تھا لیکن ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد اور بالخصوص سولہیں صدی میں اس تحریک کو اروج حاصل ہوا ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد ہندووں کے مذہبی خیالات پر خاصے اثرات مرتب ہوئے ہندو مبلغوں اور مسلحین نے اسلام کی روشنی میں ہندو مت کے اندر اصلاحات کی کوشش شروع کر دیں بھکتی تحریک کا پہلا مبلغ رام رنج تھا بھکتی تحریک کا سب سے بڑا مبلغ نام دیو مہاراشتر کا رہنے والا تھا اس نے خدا کی ذات واحد اور تمام مذہب میں یکسانیت کی تبلیغ شروع کی اس کا کہنا تھا کہ ہندو مت اور اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں کیونکہ بھکتی تحریک ذات پات کے امتیاز کو روانہ رکھتی تھی چنانچہ ہندووں میں چھوٹی ذات کے لوگوں نے بھکتی نظریات کے اثرات کو فوری طور پر قبول کیا تہم اس تحریک کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں بھی ہندووں کی کچھ خیالات رسم و رواج نشو نمہ پانے لگے تھے بھکتی تحریک کی وجہ سے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سے اختلافات بھی سرد پڑ گئے تھے اس تحریک نے فن تعمیر اور عدب پر نمائن اثرات مرتب کیے مہا بھارت اور راج پرنگنی سنسکرت کی زبانوں کے فارسی میں ترجمے ہوئے اور بہت سی فارسی اور عربی کتب کے ہندی تراجم کیے گئے تاہم ان دنوں تجارت اروج پر تھی اندرونی اور بیرونی تجارت بڑے تسلسل کے ساتھ وسی پیمانے پر ہوتی تھی انڈونیشیا، چین اور ملائیہ کے ساتھ بحری تجارت عام تھی اس کے علاوہ خشکی کے راستے مرکزی ایشیا، افغانستان، ایران اور طبوت کے ساتھ تجارت کا فروغ حاصل تھا اس موقع پر ہندوستان سے متعلق بابر خود کہتا ہے گو یہاں کے لوگوں کا عام میار زندگی بلند نہ تھا لیکن بالائی اور متفسد طبقہ اور عمرہ اشرت کی زندگی گزار رہے تھے جہاں تک اس وقت کے ہندوستان کے لشکریوں کا تعلق تھا تو وہ انہوں نے حرب میں کسی سے کم نہ تھے تاہم ان کے پاس اسلحہ و تنظیم اور تربیت کا فقدام تھا اور اسی کمی اور کتاہی سے فائدہ اٹھا کر بابر نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے اور قبضہ کرنے کا تحیہ کر لیا تھا ان حالات کو دیکھتے ہوئے پندرہ سو پانچ عیسوی میں بابر نے ہندوستان کا رخ کیا اس نے بدام، چشمہ، اوناپور اور جمرود کے راستے پہلا حملہ کیا اور دریائے سندھ کے مغرب میں کوہٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان تک چڑھائی کر دی بابر کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی ناصر میرزا بھی حرکت میں آیا اور اس نے غزنی سے روانہ ہو کر بدخشاں پر حملہ کر دیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی مگر چند ہی ماہ بعد اسے ناقابل برداشت حالات کے باعث واپس آنا پڑا بابر کی بدخسمتی کہ اس کا بھائی جہانگیر میرزا پہلے بھی اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرتا رہا تھا جس وقت بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس کی غیر موجودگی میں اس نے بابر کے خلاف بغاوت کر دی اور غزنی کو تباہ کرنے کے بعد وہ شمال کی طرف بھاگ گیا اور بابر کے دشمنوں سے جا ملا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی پہلی مہم میں بابر کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا اس کی ایک بڑی وجہ ہندوستان کا موسم تھا گو کہ ان دنوں زیادہ گرمی نہیں پڑ رہی تھی لیکن بابر اس کے لشکریوں کے لیے یہ موسم ناقابل برداشت تھا بابر کا یہ حملہ چار ماہ تک جاری رہا آخر وہ مئی پندرہ سو چھے میں کابل واپس چلا گیا جس وقت بابر ہندوستان پر حملہ آور ہو رہا تھا اس وقت اس کا بدترین دشمن شہبانی خان اپنی سلطنت کو وصد دے رہا تھا اس نے خیوہ شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور اب بلخ کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا جس وقت بابر افغانستان میں مقیم تھا اس کے باپ کے بھائیوں میں سے صرف ایک حسین میرزا زندہ تھا حسین میرزا زندہ تھا جو ان دنوں حرات کا حکمران تھا جب حرات کے لیے شہبانی خان کی طرف سے خطرہ اٹھا تب حسین میرزا نے اس سلسلے میں شہبانی خان کے خلاف بابر سے مدد کی درخواست کی بابر نے یہ درخواست فوراں قبول کر لی اور اپنے لشکر کو لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے روانہ ہوا اور ابھی وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا کہ اسے سلطان حسین میرزا کی وفات کی اطلاع ملی پیش قدمی جاری رکھی اور خوراسان میں عزبک حکمران شہبانی خان کو زیر کرنے کے لیے حرات کی طرف بڑھتا چلا گیا بابر جب اپنے لشکر کے ساتھ 26 اکتوبر 1506 کو حرات کے قریب پہنچا تو سردی کا موسم اپنے اروج پر آ گیا اور بابر کے سالاروں نے بابر کو مشورہ دیا کہ موسم سرما حرات میں گزارا جائے لیکن بابر نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ اس کی غیر موجودگی میں کابل میں ایک سازش تیار کی جا رہی تھی اور کچھ غیر مخلص سالار بابر کی بجائے اس کے بھائی کو کابل کا حکمران بنانے کی کوشش کر رہے تھے ان حالات میں بابر نے حرات میں قیام نہیں کیا بلکہ بڑی تیزی سے وہ مڑا اور برف پوش دروں سے گزرتا ہوا کابل کی طرف روانہ ہوا راستے میں وہ ہزارہ قبائل پر بھی حملے کرتا رہا اس طرح بڑی برقرفتاری سے کابل میں اٹھنے والی سازش کو اس نے ناکام بنا دیا دوسری طرف شیبانی خان خراسان پر حملہ کرنے کے لیے سمرقند سے روانہ ہوا اور جون پندرہ سو سات میں اس نے حرات پر قبضہ کر لیا حرات کے اندر کوئی ایسی قوت نہ تھی جو شہر کا دفع کرتی لہٰذا حرات شیبانی خان کے قبضے میں چلا گیا شیبانی خان اب قندھار کے انتہائی عسکری اہمیت کے پیش نظر بھی چاہتا تھا کہ قندھار پر قبضہ کرے جس وقت حرات پر شیبانی خان کا قبضہ ہو گیا تو قندھار کے حکمرانوں نے شیبانی کے خلاف بابر سے مدد کی درخواست کی لیکن جو ہی بابر نے ان کی مدد کے لیے اقدامات کا آغاز کیا تب قندھار کے ارغون حکمران بابر کے خلاف ہو گئے بابر بڑی تیزی سے قندھار کی طرف بڑھا جہاں کابل سے نکلنے والا مقیم خان اور اس کا بھائی شاہ بیگ مقیم تھے بابر ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا اسی دوران بابر کو اطلاع ملی کہ شیبانی خان قندھار کا محاصرہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے بابر اس موقع پر شیبانی خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا لہذا قندھار کو اس نے اپنے حال پر چھوڑا اپنے لشکر کو لے کر کابل کی طرف بڑھا اس نے پھر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا شیبانی خان آندھی اور طوفان کی طرح قندھار کے قریب آیا اور قندھار پر حملہ آور ہوا قندھار میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو اس کا مقابلہ کر دی شیبانی خان قندھار پر قبضہ کرنے کے قریب ہی تھا کہ اسے اپنے لشکر کے ساتھ واپس جانا پڑا اس لیے کہ انہی دنوں اس کے کچھ قاسد اس کے پاس آئے اور اسے اطلاع دی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کچھ غیر ذمہ دار سرداروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے بابر اتنی دیر تک اپنے لشکر کے ساتھ کابل پہنچ چکا تھا اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ قندھار پر قبضہ کیے بغیر شیبانی خان واپس چلا گیا ہے تب وہ ہندوستان پر حملہ آور نہیں ہوا کابل میں ہی قیام کیا اور حالات کا جائزہ لینے لگا جب اسے خبر ملی کہ شیبانی خان واقعی قندھار کا قبضہ لیے بغیر واپس چلا گیا ہے تو اس نے سکھ اور سکون کا سانس لیا اپریل پندرہ سو نو سے پندرہ سو دس تک کے حالات پھر بابر کے حق میں ہو گئے اس دوران وہ بڑی خاموشی اور سکون کے ساتھ کابل میں مقیم رہا پندرہ سو دس میں بابر کی خوشقشمتی کہ شیبانی خان اور ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں چونکہ دونوں کے خلاف وسیع اختلافات رونما ہو گئے تھے انہی اختلافات کے وجہ سے شیبانی خان اور اسماعیل صفوی کے درمیان دو دسمبر پندرہ سو دس کو مرو کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی اس موقع پر بابر کی ہمدردیاں ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ تھی اس لیے کہ شیبانی خان نے اسے وسط ایشیا سے نکال باہر کیا تھا گو شیبانی خان کے ہاتھوں خوراسان کی فتح ازبکوں کے کرمان میں داخلے کے بعد اسماعیل صفوی کی فتح ناممکن نظر آتی تھی اس لیے کہ شیبانی خان کی بجائے قسمت نے اسماعیل صفوی کا ساتھ دیا اور اس جنگ میں شیبانی خان مارا گیا اور ایران کا بادشاہ اسماعیل صفوی کامیاب رہا شیبانی خان کی وفاد کے بعد بابر کی بہن جو شیبانی خان کی بیوی تھی وہ ایران کے بادشاہ اسماعیل کے ہاتھوں میں قید ہوئی اسماعیل نے اس کا احترام کیا اور اسے بابر کے پاس بھیج دیا اس طرح بابر کو اپنی بہن بھی مل گئی ساتھ ہی ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ بابر کے تعلقات بھی دوستانہ ہو گئے اس دوران اسماعیل صفوی نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر اس نے اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے تو بابر کے ساتھ سلکن رویہ اختیار کرنا ضروری ہے بابر بھی اسماعیل صفوی کی دوستی کے ذریعے مستحکم حکومت قائم کرنے کا خواہش مند تھا اور چاہتا تھا کہ وزد ایشیا میں اپنے علاقوں پر پھر قابض ہو جائے آخر اس موقع پر شاہ اسماعیل اور بابر کے درمیان ایک معاہدہ تیہ پایا جس کے بعد اسماعیل صفوی نے بابر کی مدد کی اپنے اور ایرانی لشکر کے ساتھ بابر کابل سے نکلا اپنی آبائی سرزمین فرغانہ کی طرف روانہ ہوا اپنے سارے علاقوں کو فتح کر کے وہاں اس نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور اپنے نام کا خطبہ بھی پڑھوایا شیبانی خان کی ہلاکت اور اسماعیل صفوی کی فتح کے بعد بابر اور صفوی کی افواج نے بخارہ کا رخ کیا اور معمولی مضاحمت کے بعد یہ شہر فتح کر لیا بعد ازاں سمرقند کی طرف پیش قدمی کی گئی وہاں کے عوام نے بابر کا زبردست استقبال کیا اس طرح بابر اپنے دادا سلطان ابو سعید مرزا کے دور میں اس کے تمام زیر اثر علاقوں کی فرماروائی کا مددائی ہو گیا اکتوبر پندرہ سو گیارہ میں بابر نے سمرقند میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اب اس کی سلطنت میں تاشقند کابل قندھار حسار سمرقند بخارہ اور اندجان جیسے عظیم اور بڑے بڑے شہر شامل ہو گئے تھے دوسری طرف ازبکوں کے عظیم سردار شیبانی خان کے جنگ میں مارے جانے کے بعد ازبک بیکار نہیں بیٹھے تھے وہ اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف رہے شیبانی خان کے بعد اس کے بھتیجے عبیداللہ خان نے ازبکوں کی کمانداری سنبھالی اور دن رات ایک کر کے وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے لگا تھا دوسری طرف ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی اور بابر کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ان دونوں نے چونکہ عظبکوں کے خلاف اتحاد بنا لیا ہے لہٰذا عظبک کسی بھی وقت دونوں کے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں اس بنا پر انہوں نے بھی اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے اروج پر پہنچا دیا تھا آخر کار عظبک سرداروں نے ایک بار پھر بابر کے خلاف حملہ کرنے کا آزم کر لیا شیبانی خان کے بھتیجے عبیداللہ خان کو ایرانیوں کے ہاتھوں بخارہ فتح ہونے کا بہت دکھ اور صدمہ تھا اسے بابر کے خلاف بھی بڑا غصہ تھا کہ اس نے ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ مل کر عظبکوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں بخارہ جیسے مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے عظیم شہر سے محروم کیا آخر مئی پندرہ سو بارہ میں عبیداللہ خان لشکر لے کر سب سے پہلے بابر کی طرف روانہ ہوا اس وقت تک بابر اپنے آبائی علاقوں کے علاوہ اور بہت سے علاقوں پر بھی قابض ہو کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر چکا تھا آخر عبیداللہ اور بابر کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی بابر کی بدخسمتی کہ اس جنگ میں اسے عبیداللہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک بار پھر عزبکوں سے شکست اٹھانے کے بعد بابر کے لیے سمرقند میں رہنا مشکل ہو گیا لہٰذا سمرقند سے نکل کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ حسار شہر کی طرف چلا گیا لیکن عزبک اب اس کے پیچھے لگ گئے تھے اگست کے مہینے میں عزبکوں نے پھر اس کا تاقب شروع کیا اس موقع پر ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے ایک بہت بڑا لشکر اپنے ایک سالار نجم بیگ کی قیادت میں بابر کی مدد کے لیے روانہ کیا یہ لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ ایرانیوں کے سالار نجم بیگ کو عبیداللہ خان کے ہاتھوں بابر کی شکست کی اطلاع ملی شکست کی یہ خبر سن کر نجم بیگ بھی محتاط ہو گیا وہ جان گیا تھا کہ عزبکوں نے اپنی طاقت و قوت کو خوب بڑھا لیا ہے اسی بنا پر وہ بابر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں حالات بتاتے تھے کہ نجم بیگ بزاتے خود عبیداللہ خان سے خوف زادہ تھا جو لشکر لے کر وہ نکلا تھا اس کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے حرات میں قیام کیا وہاں سے اس نے مزید لشکر حاصل کیا اس کے بعد اس نے بلخ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اکتوبر کے مہینے میں ایرانی سالار نجم بیگ اپنے لشکر کے ساتھ دربند کے مقام پر بابر سے جاملہ اس طرح ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے سپہ سالار نجم بیگ اور بابر نے مشترکہ لشکر کے ساتھ عزبیکوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کی ابتدا کی بابر اور نجم بیگ کا متحدہ لشکر حرکت میں آیا سب سے پہلے عزبیکوں کے ایک چھوٹے شہر پر قوضہ کیا اس کے بعد ایک زیادہ اہمیت کے شہر کی طرف بڑھے جس کا نام قرشی تھا اسی دوران نجم بیگ اور بابر کو اطلاع ملی کہ عزبیکوں کے لشکر نے رزدوان کے قلے میں قیام کیا ہوا ہے لہٰذا نجم بیگ اور بابر نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے روزوان نام کے اس قلے کا محاصرہ کر لیا جس میں عزبیک قیام کیا ہوئے تھے چند دن تک یہ محاصرہ جاری رہا کیونکہ جب رزدوان شہر کے اندر سے بار بار نکل کر عزبیکوں نے ایرانیوں اور بابر کے لشکر کو نقصان پہنچانا شروع کیا تب بابر سے مشورہ کرنے کے بعد نجم بیگ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر رزدوان کا محاصرہ جاری رکھا گیا تو اس کے لشکر کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی چنانچہ بابر کے مشورے سے محاصرہ ختم کر دیا گیا اور دونوں ایک بار پھر قرشی شہر واپس چلے گئے اس وقت تک بابر کی حالت یہ تھی کہ وہ تین بار سمرقند حاصل کرنے اور محروم ہونے کے بعد چوتھی بار اس پر قبضے سے مایوس ہو چکا تھا ایرانی سالار نجم بیگ نے بھی عزبکوں سے ٹکراتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عزبکوں کے خلاف کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور اگر انہوں نے عزبکوں کے خلاف جنگ جاری رکھی تو ہو سکتا ہے کہ بابر اور نجم بیگ دونوں کے مشترکہ لشکر کو بدترین شکست ہو اور ماضی میں جو ایرانیوں نے شیبانی خان کے خلاف فتح حاصل کی تھی اس پر پانی پھر جائیں اسے علاقوں سے محروم ہونا پڑ جائے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایرانی سالار نجم بیگ تو اپنے لشکر کو لے کر واپس ایران چلا گیا جبکہ بابر حصار شہر سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ قندوز شہر پہنچا قندوز میں قیام کے دوران بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ عزبک ٹڈڈی دل کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہر صورت میں اس کا خاتمہ کرنے کے درپے ہیں لہٰذا جب اس نے اندازہ لگایا کہ اپنے علاقوں میں کہیں بھی عزبک اسے ٹکنے نہیں دیں گے تب وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور کوہ ہندو کش کو عبور کرنے کے بعد اس نے قابل کا رخ کیا پندرہ سو پندرہ سے لے کر پندرہ سو اٹھارہ تک بابر نے انتہائی خاموشی اور ایک طرح سے گمنامی کی زندگی بسر کی تاہم اس دوران نہ اس نے شمالی علاقوں کی طرف کوئی الغار کی نہ ہندوستان پر حملہور ہونے سے متعلق سوچا اس ساری مدت میں وہ قابل اور غزنی کے آزاد قبائل کو آدابِ اطاعت سکھاتا تھا بلا شبہ یہ بات اس کے لیے بھی بہت ضروری تھی کہ وہ قریبی دشمنوں پر غلبہ حاصل کر کے سب سے پہلے ان علاقوں میں استحکام پیدا کرتا جو اس کے قبضے میں تھے اس کے بعد پھر کسی بڑی مہم کی طرف توجہ دیتا اس طرح بابر نے دن رات ایک کر کے غزنی، قابل اور آس پاس کے علاقوں پر حملہور ہو کر وہاں اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی